اور کافی راز کھلنے شروع ہو چکے ہیں بڑی خبر آ چکی ہے ممبئی سے شکاگو سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ممبئی کی عدالت میں گواہی دے رہے ہیں ہیڈلی نے کئی خلاصے کیے ہیں ہیڈلی کے گواہی میں کئی ایسی باتیں سامنے آئی ہیں جو حیران کر دینے والی ہیں بھارت آنے کے لیے امریکی نام رکھا اس نے اور آٹھ بار بھارت آیا بھارت آنے کے لیے اپنا نام بدلا کیونکہ وہ امریکہ کے نام سے آنا چاہتا تھا اپنے نام بدلنے کی جانکاری لشکر سے جڑے ساجد میر کو ہیڈلی نے دی ہیڈلی نے یہ بھی بتایا کہ آٹھ بار وہ بھارت آیا اور اس دوران سات بار ممبئی بھی گیا تو ہیڈلی نے یہ بھی خلاصہ کیا کہ ممبئی حملے کے بعد بھی مارڈ دوہزار نو میں وہ بھارت آیا تھا اپنے آٹھ بھارت دوروں میں سے سات بار وہ پاکستان سے بھارت آیا اور لشکر کے ساجد میر نے ہی اسے ممبئی کے کئی ویڈیو بنانے کے لیے کا ساتھ بار پاکستان کے راستے وہ آیا سیدھے ممبئی لیے چلتے ہیں ساحل جوشی ہمارے سمبوددہ ہمارے ساتھ ہیں ساحل یہ کتنے اہم خلاصے ہیں کتنی مہتفور جانکاری ہے اور اس سے ہمارا دعویٰ پاکستانی آتنک وادیوں کے خلاف پاکستان کے خلاف کتنا پختہ ہوتا ہے ساحل دیکھیں ڈیویڈ کولمن ہیڈلی یہ وہ لنک ہے جو چبیس گیارہ کے پہلے جو انویسٹیکیشن میں جس کے تحت آجمل آمرکہ صاحب کو فاسی ہوئی تھی اس میں یہ لنک اس چارشیت میں اوبر کر سامنے نہیں آئی تھی کیونکہ تب تک وہ بھارت کے ہاتھ نہیں لگا تھا اور بھارت اس سے باتشیت نہیں کر پائے تھا اس کو انٹرگیٹ نہیں کر پائے تھا اس بار یہ ڈائریکٹ لنک اس طریقے سے ملی ہے کہ جس آدمی نے کساب کے علاوہ لیٹی کے ٹیرر کیمپس اٹیمٹ کیے ہو لیٹی کے تمام بڑے جو سرگنا ہے ان کے ساتھ اس کی باتشیت رہی ہو اور ان کے کہنے پر بھارت آ کر اس نے ویڈیو شوٹنگ کے ذریعے جن ٹارگیٹس کو 2008 میں 2008 میں اتنک بادیوں نے حملہ کیا تھا ان ٹارگیٹس کا جی پیس کا پورا نیٹورک بنا کر لیٹی کو دیا تھا تاکہ جو اتنکی آئے ان کے لیے وہ آسانی ہو تو یہ ایک بہت بڑی کڑی ہم مان سکتے ہیں کچھ اہم سوال جواب جو اب تک کے پوچھتاچ میں سامنے آئے ہیں گواہی میں سامنے آئے وہ میں اگر آپ کو بتا دوں تو پہلا سوال خاص کر کے پوچھا گیا تھا کیونکہ اہم بات اس میں اوبر کری آئی کہ ڈیویڈ کولمن ہیڈلی کراچی میں آرمی سکول میں پڑھا تھا اور تب ہی سے ایلی ٹی کے ساتھ اس کی باتچیت شروع ہو گئی تھی لیکن اس سے پہلے ابھی ہماری سمادہ مختار شیخ اس وقت کورٹ کے اندر سے باہر آئے ہوئے ہیں مختار آگے کیا بات ہوئی ہے کیونکہ اب تک یہ باملہ آئے تھا کہ اس نے نام بدلہ ساجید میر کے کہنے پر امریکن پاسپورٹ لیا تاکہ بھارت آنے میں آسانی ہو آگے اس نے کیا ریویڈ پاسپورٹ کے بعد ڈیٹیلز جو ہے وہ ویزا کی بات سامنے آئی ہے اس میں ایک شخص کا نام سامنے آیا ہے جس کا نام ریمن سینڈرز ہے سولہ جولائے دوہزار ساتھ کو پہلی بار ویزا کے لئے اپلائے کیا تھا ڈیویڈ کولمن ہیڈلی نے پیلا ڈیٹیلز سے اس نے اپلائے کیا جی بلکل اور سر ریمن سینڈرز اور رانہ تاور رانہ ایک کمپنی چلاتے ہیں تاوروسین رانہ جو یہاں پر کی ان دونوں کے پارٹنرز کے تاور رانہ کے تھرور سینڈرز کو سفارش کی تھی اور سینڈرز نے کاؤنسل جنرل آف انڈیا جو شکاگو میں بیٹھتے ہیں ان سے سفارش کی تھی کہ دیویڈ کولمن ہیڈلی کو ویزا ایشو ہونا چاہیے پانچ سال کا ویزا ایشو ہوا تھا ملٹیپل کانٹریز کا بزنس ویزا ایشو ہوا تھا تاکہ باد میں دیویڈ کولمن ہیڈلی کو بار بار ویزا لینے کی ضرورت نہ پڑے ملٹی انٹری ویزا کیا بات کر رہے ہیں اس ویزا کے تحت وہ جب چاہے وہ بھارت آ سکتے تھے پانچ سال کا ویزا ان کو دیا گیا تھا شکاگو سے انڈین کانسلیٹ کے ذریعے ویزا ان کو ملا تھا یہ بات انہوں نے رکھیے اور یہی اہم بات ہم یہاں پر کہنا چاہیں گے کہ اسی لیے دیویڈ کولمن ہیڈلی نے داؤد گلانی سے اپنا نام بدل کر ڈیویڈ کولمن ہیڈلی رکھ لیا تھا اس کے بعد وہ ایک ایمیگریشن کنسلٹنٹ کے انڈیا میں کام کر رہے تھا ایمیگریشن کنسلٹنٹ اور جو ایمیل آئیڈی ایمیگریشن ایمیریٹیک.net نام کا ایمیل آئیڈی رانہ اور دیویڈ کولمن ہیڈلی ایمیل ایکسینجز کے لیے ایک ایمپورٹنٹ بات یہ کہی ہے دیویڈ کولمن ہیڈلی نے کہ رانہ کو 26 گیار آٹیک کے بارے میں پوری نولیج نہیں تھی انہیں یہ پتا تھا کہ میں کون ہوں اور انہوں نے مجھے ویزا حاصل کرنے میں مدد کی انہوں نے مجھے اپنی کمپنی کا نام یوز کرنے دیا جس کمپنی کے نام سے دیویڈ کولمن ہیڈلی نے ممبئی میں ایک آفیس اسٹیبلش کیا جس سے ان کا ایک سٹرونگ کور بن گیا دیویڈ کولمن ہیڈلی پہ کسی نے شک نہیں کیا اوہ ایمیگریشن آفیس ہونے کی وجہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں مصطفیٰ کہ دہیور ایسین رانہ جس کو دیویڈ کولمن ہیڈلی کے ساتھ ایف بی آئی نے گرفتار کیا تھا اس کو 26 گیارہ کے حملوں کے بارے میں پتا نہیں تھا کا ایک آفیس انہوں نے تاردیف پہ اوپن کیا اس سے کور سٹرونگ کیا اور سیکنڈ جس آدمی کا نام سامنے آیا ہے وہ میجر اقبال کا نام سامنے آ رہا ہے میجر اقبال یہ مانا جا رہا ہے کہ پاکستان کی آثورٹی سے کسی طرح اسے ریلیٹڈ تھے اب یہ ہے کہ دیویڈ ہیڈلی نے کہا ہے کہ جب وہ آریسٹ ہوئے تھے ایک بار تو آلی کر کے ایک آفیس انہوں نے ان کو انٹروجیٹ کیا تھا جنہوں نے بعد میں جا کر پاکستان میں آریسٹ ہوئے تھے اس کا ڈیٹیل انہوں نے بتایا نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں ایک آریسٹ ہوئے تھے اس کے بعد ایک آلی کر کے جو آفیس انہوں نے انٹروجیٹ کیا تھا دیویڈ ہیڈلی کو تو ہم ایک بار دوبارہ آپ کو ممبئی لیے چلیں گے ہمارے سمواد داتا وہاں پر موجود ہیں کیونکہ عدالت میں اگواہی اس وقت چل رہی ہے اور جو بھی جانکاری عدالت سے آ رہی ہے جانکاری ہم آپ کو سیدھے ممبئی سے سب سے پہلے آج تک پر دے رہے ہیں ایسے خلاصے کئی کیے ہیں ہیڈلی نے جن سے پاکستان میں بیٹھے آقاؤں کو اس وقت پسینے چھوٹ رہے ہوں گے کیونکہ وہ پوری طرح سے پھس رہے ہیں ساری سازش چھبیس گیارہ کی پاکستان میں ہوئی تھی ایک بار پھر سے اس کے پختہ ثبوت ہیڈلی دے رہا ہے دیکھتے رہیے آج تک تو ممبئی میں اس وقت ایک کافی اہم گواہی چل رہی ہے ڈیویڈ کولمن ہیڈلی سے سوال جواب کیے جا رہے ہیں اور ابھی تک جو پوچھتا چھوئی ہے اس میں جس طرح کی جانکاری نکلی ہے نکل کر سامنے آئی ہے وہ کافی چونکانے والی ہے حالانکہ یہ ساری باتیں پہلے سے ہندوستان جانتا ہے لیکن یہ گواہی کے طور پر اگر ڈیویڈ یہ ساری باتیں کیا ہے رہا ہے تو پاکستان پر بہت زیادہ شکنجہ یہاں پر قصہ جا سکتا ہے ہم اس وقت فرانہ شاہ جی کے پاس آپ کو لیے چلتے ہیں جو کی قصاب کی وکیل رہی ہیں فرانہ جی جو گواہی اس وقت ہو رہی ہے اور ہیڈلی نے جو خلاصے کیے ہیں وہ آٹھ بار ہندوستان آیا ساتھ بار پاکستان کے راستے آیا اس کے علاوہ اس نے بہت سارے ایسے خلاصے کیے ہیں جن سے یہ صدق ہوتا ہے کہ پاکستان میں بیٹھ کر آتنگوادیوں نے ممبئی حملے کی سازش رچی اور اس سے پہلے زبردست ریکی کی یہ اس کیس میں ہمارے کیس میں کتنا بڑا اہم ثبوت ہے فرانہ جی جی ہاں بے شک یہ بہت بڑا اور اہم ثبوت ہے بیکوز جہاں تک ان کا ایویڈنس ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ڈیویڈ ہیڈلی جو انسان ہے وہ ایک ایسے بندے تھے جنہوں نے سارے لوکیشنز سیلیکٹ کیے تھے ساری چیوزوں کی رکھی کی تھی باقی دوسرے لوگ تو آگے تھے بٹ ان کا زیادہ مین رول بتا رہے ہیں کہ سارے لوکیشنز انہوں نے ہی سیلیکٹ کیے تھے تو یہ بہت ضروری ہے ان کے ایویڈنس سے پتا کرنا کہ اگر انہوں نے سارے لوکیشنز سیلیکٹ کیے تو کس بیسس پر اور حالکہ ان کے خود کی تو یہ سازش نہیں ہوگی بٹ کسی نے ان کو ڈیریک کیا ہوگا تو کون تھا وہ بندہ جو انہوں نے ڈیریکشن دے رہا تھا یا جو ان سے کہہ رہا تھا کہ آپ اس لوکیشن پہ جائیے یا اس لوکیشن پہ جائیے تو یہ ساری چیزوں کو جاننا بہت ضروری ہے اور جاننے کے بعد کہاں تک اور کس حد تک اس کو اہمیت دینی چاہیے یہ تو آگے اونر بل کوٹ ریسائٹ کریں گے بٹ یہ سبوت ضروری ہے جو آ جائے ریکارڈ پہ تو بہتر ہے ساہل کچھ پوچھنا چاہیں گے فرانہ میں ساہل جوشی آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا آپ نے کساپ کا کیس ہینڈل کیا تھا ہائی کورٹ میں آپ کو یاد ہوگا کہ اس معاملے میں چھبیس گیارہ میں جو اوریجنل انویسٹیگیشن ہوا تھا اس میں فائی منساری اور سباوددین کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان کے خلاف باقاعدہ معاملہ چلایا گیا تھا کہ وہ کئی نہ کئی انبول سے تارگیٹس کو ایڈیڈیفائی کرنے میں اس کا نقشہ دینے میں یہ مسنگ لنک تب اوپن ہوئی جب ڈیویڈ کولمن ہیڈلی کی گرفتاری ہوئی کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت مومبئی پولیس نے اس لنک پر دھیان نہیں دیا اور غلط گرفتاریا کی تھی جن کو سپریم کورٹ سے تک بری کر دیا گیا تھا اگر اسی وقت مومبئی پولیس سٹیک انویسٹیگیشن کرتی تو ہو سکتا ہے کہ ڈیویڈ کولمن ہیڈلی کی لنک دوہزار آٹھ کے بعد ترنت پتا چل پاتی یہ بے شک بے شک بہت ہی اہم ہے بکوز وہ تو دو بندے ایسے تھے جن کو تو صرف زب بلکل بکوز وہ دو بندے تو ایسے تھے کہ جن کو زبزستی پکڑا گیا تھا ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا وہ آپ آج جو گوگل پہ ہم سرچ کرتے ہیں گوگل پہ اتنے سارے مابس مل جاتے ہیں آپ یہ سوچو کہ کوئی بندہ آپ کو ایک کاغس پہ ایسے نقشہ بنا کے دے اور آپ اس پر چلو گے سوال ہی نہیں اٹھتا ہے ان کو جھوڑنے کے لیے ان کو ایکیوز بنانے کے لیے کہ انہوں نے نقشہ بنا کے دیا تھا فرانہ جی کچھ دیر کے لیے ہمیں آپ کو روکنا ہوگا کیونکہ ہماری پوری ٹیم اس وقت ممبئی میں جہاں پر یہ گواہی چل رہی ہے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے عدالت کے اندر بھی عدالت کے باہر بھی ہیں اور جیسی جو جانکاری مل رہی ہے ہم اپنے درشکوں کو دے رہے ہیں ہمارے سب وادداتاؤں کے ذریعے اور وکیلوں سے تمام وکیلوں سے بھی ہمارے سب وادداتا کر رہے ہیں بہرائچ میں دو بہنوں کا شو ایک پیر سے ٹنگا ملا ہے حالانکہ پولس اسے خودکشی کا ماملہ مان رہی ہے لیکن آشنگ کا قتل کی بھی ہے اس سے بھی انکار نہیں کیا جا رہا دونوں لڑکیوں کی موسیقی 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 موسیقی